اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین سورہ یاسین کے بارے میں بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے یہ عام صورتوں کی طرح ایسی صورت ہے ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے یہ اصل میں ہمارا دین ایسا ہے کہ جس میں ہر قسمی لوگ آتے رہے افرات و تفرید پر مشتمل طبقات بھی آتے رہے اور رہیں ایندہ بھی رہیں گے کچھ لوگوں نے دین میں اتنی زیادہ آسانیاں کر دیں اضافے کر دیئے کہ دین وہ رہا ہی نہیں اور کسی نے دین کے معاملے میں اتنی شدت کر دی کہ تو بھی دین کا اصلی نقشہ نہ رہا ہر زمانے میں اللہ تعالی نے علماء حقہ کی جماعت پیدا کی جو دین کو اس کی اصلی حالت میں دکھلاتے رہے تو یہاں بھی بعض لوگوں نے سورہ یاسین کے بارے میں اتنے فضیل بیان کر دیئے کہ سورہ یاسین سے یہ ہوتا ہے یہ ملتا ہے جس میں غلط صلح سب کچھ ملا دیا دوسری طرف ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا کہ سورہ یاسین کی تو کوئی فضیلت حدیث میں ہے ہی نہیں سورہ یاسین عام صورتوں کی طرح ایک صورت ہے ایسے لوگوں نے بنا رکھے صحیح اور اعتدال کی بات یہ ہے تحقیقی بات یہ ہے کہ نہ سورہ یاسین کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں جتنی بہت زیادہ لوگوں میں مشہور ہیں اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ سورہ یاسین کی کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ میں بقیدہ احادیث ڈھونڈ کر لیا ہوں وہ احادیث جو محدثین کے نزیق معتبر ہوتی ہیں تحقیقی حدیث بقیدہ ایک فن ہے ایک علم ہے یہ دورہ حدیث کے بعد کیا جاتا ہے یعنی عالم بننے کے بعد الہدہ ایک کورس ہوتا ہے جس کو ہمارے ہاں تخصص في الحدیث کہتے ہیں اس میں حدیث کی تحقیق کرنا سکھایا جاتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کورس مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس لئے میں بڑے وسوق سے کہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ سورہ یاسین کی کوئی فضیلت مذکور نہ ہو بلکہ تحقیقی بات یہ ہے کہ سورہ یاسین کی فضیلت میں بعض احادیث ایدی ایسی مذکور ہیں جن میں واقعی سورہ یاسین کی فضیلت موجود ہے میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں وہ حدیثیں جن کو محققین نے محدثین نے مقبول قرار دیا ہے اور وہ حدیثیں محدثین کی ہاں معتبر ہیں پہلی حدیث وہ ہے جو حدیث کی کئی کتابوں میں ہے مثلا مسند احمد میں ہے سنن ابی دعوود میں ہے سنن نسائی میں ہے مصطدرق حاکم میں ہے یہ حدیث کی کتابوں کے نام میں نے لیا ہے ان کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث اس درجے کی ہے جس کو محدثین نے قبول کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب القرآن یاسین قرآن کا دل یاسین ہے یہ مرکزی صورت ہے دوسرا لا یقراوہ رجلن یرید اللہ لا یقراوہ رجلن یرید به اللہ و الدار الاخرہ اللہ غفر اللہ لہ آپ نے فرمایا جو آدمی سورہ یاسین پڑھتا ہے اور اس کا مقصود اللہ کی رضا ہو اور ثواب ہو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے یہ صحیح حدیث ہے میں نے حوالہ ارز کی ہے آپ کے سامنے جو آدمی بھی سورہ یاسین کو اس نیت سے پڑھتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو اور مجھے ثواب ملے اس پر اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور آپ نے فرمایا اقراوہا علا موتاکم اپنے مردوں پر اس صورت کو پڑھا کرو تو اس ایک ہی حدیث میں تین باتیں ارشاد فرمائیں پہلی بات فرمائیں کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے جیسے دل ہمارے بدن میں مرکدی حیثیت رکھتا ہے ایسی سورہ یاسین کی بھی بہت اہمیت ہے قرآن میں اس کی اہمیت نظر آرہی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو اس کو ثواب کی نیت سے پڑھے اللہ بخشش عطا فرماتا ہے پہل آپ نے فرمایا اقراوہا علا موتاکم اپنے مردوں پر اس کو پڑھا کرو کیا مطلب جس آدمی کی روح نکلنے کا وقت ہو آخری وقت میں ہو روح نکلنے مشکل ہو رہی ہو تو آپ اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھیں اللہ اس کی روح نکلنے میں آسانی کرے گا یہ فائدہ ہے اس کا اگلی حدیث یہ حدیث امام نزیر نے نکل کی ہے صحیح ابن حبان میں ہے اور بھی کئی کتابوں میں ہے مجمع زواید میں ہے اور معتبر روایت ہے آپ نے فرمایا من قرآ یاسین فی لیلت ابتغاء وجہ اللہ غفر اللہ جو آدمی بھی کسی رات میں اور دوسری حدیث میں ہے فی یومن و لیلت دن ہو یا رات جو آدمی بھی دن میں یا رات میں اللہ کی رضا کے لئے سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ اس کو بخشش عطا فرماتا ہے یہ دوسری معتبر حدیث ہے تیسری معتبر حدیث سنانو ترمزی میں ہے سندن ضعیف ہے لیکن ایک محدثین کے ہاں ضابطہ ہے کہ ضعیف فضائل میں معتبر ہوتی ہے یہ ان ضعیف حدیثوں میں سے ہے جو فضائل میں معتبر ہیں اس کا بھی ذہن میں رکھیں ضعیف حدیث کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو ضعیف شخص کا مطلب ہوتا ہے ہمارے یونب یہ فلان حدیث ضعیف ہے تو ہم سمجھتے ہیں جیسے یہ آدمی بیچارہ ضعیف ہے کمزور ہے یہ حدیث بھی بیچاری ایسی ہے لہذا یہ حدیث عمل کے قابل نہیں ہے ایسا نہیں ہے ترمز استلاحات یہ الہدہ چیز ہے لغت ڈکشنیری یہ الہدہ چیز ہے ضعیف کا معنی کمزور ہے لیکن استلاح میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کمزور نہیں ہوتا کہ حدیث بیچاری کمزور ہے اس پر عمل ہی نہ کرو بلکہ ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر یہ حدیث فضائل میں آئی ہے تو یہ اس پر عمل ہوگا اگر یہ حدیث احکام اور عقید میں آئی ہے تو اس پر عمل نہیں ہوگا یہ ضعیف کا مطلب ہے یعنی کوئی حدیث ایسی ہے جو ضعیف ہے لیکن اس سے ہم کوئی عقیدہ ثابت کر رہے ہیں اور جو عقیدہ ہم بیان کر رہے ہیں وہ ضعیف حدیث میں ہے تو یہ حدیث ضعیف قبول نہیں ہوگی عقیدہ ثابت کرنے کے لئے صحیح حدیث چاہیے ہوگی ہم شریعت کا کوئی حکم بیان کر رہے ہیں کہ بھی یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے کہاں لکھا ہے جی فلان حدیث میں لکھا ہے اور وہ حدیث ضعیف ہے تو شریعت کا حکم ثابت نہیں ہوگا حکم صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے تیسری چیز ہے فضیلت ثواب کہ جی اس کام کے کرنے کا یہ ثواب ہے جی کہاں لکھا ہے کہ حدیث میں لکھا ہے حدیث ضعیف ہے کوئی بات نہیں ضعیف حدیث بھی ہو پھر بھی اس سے فضیلت یعنی ثواب ثابت ہو جاتا ہے یہ محدثین کی استراحاتیں عوام کو اس کا آ کر یہ کہہ دینا کہ جی ضعیف ہے لیادہ کسی کھاتے میں نہیں ہے یہ بات بالکل غیر محتبر ہے میں اس پہ زیادہ بات اس لئے نہیں کروں گا کہ ہمارا یہ عوامی درس ہے ورنہ مدرسے میں جب ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں جو عالم بن رہے ہوتے ہیں اس میں پھر ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو علمی حلقوں میں ہوتی ہیں اگر وہ میں آپ کے سامنے کروں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ویسے میں ارز کرتا ہوں کہ حدیث ضعیف مقبول ہوتی ہے اس کو کئی کتب اصول حدیث میں لکھا ہے ابن حجر رحمت اللہ علیق کا نام لیے بغیر کوئی آدمی عالم نہیں بن سکتا ان کی کتاب پڑھے بغیر کوئی آدمی عالم نہیں بن سکتا تو انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث ضعیف قبول ہوتی ہے یہ ایک لمبی بحث ہے جو یہاں کا موضوع نہیں ہے لیکن میں کوئی تحقیقی طور پر ارز کر رہا ہوں حدیث ضعیف فضائل میں قبول ہوتی ہے یہ ترمدی کی حدیث ہے لیکن ضعیف ہے ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس حدیث ضعیف میں کوئی فضیلت مذکور ہے تو وہ قبول ہوگی اور اگر اس میں کوئی عقیدہ یہ حکم مذکور ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا تو یہاں حدیث ضعیف میں فضیلت ہے اللہ کی نبی نے فرمایا جس آدمی نے سورہ یاسین پڑھی اللہ تعالیٰ سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے اس کو دس دفعہ قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے ایسے یہ بھی اصل باتیں نہیں ہیں کہ سورہ یاسین کی اہمیت ہے حدیثوں میں ان کی اصل موجود ہے تو سورہ یاسین کو پڑھنے سے دس قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اگلی روایت یہ حدیث مرسل ہے اور ضعیف ہے مرسل مقبول حدیث ہوتی ہے یہ سب اسطلحی الفاظ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اس لئے کہ بعض دفعہ یہ باتیں کوئی ایسا آدمی بھی سن لیتا ہے جو قلب سن رہا ہوتا ہے اور وہ اہل علم ایسے ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بسا ایسے ہی کہی جا رہے ہیں تو میں اس کے اتمنان قلب کے لئے کہہ رہا ہوں کہ حدیث ضعیف ہے اور مرسل ہے والمرسل مقبول انعندنا اس لئے حدیث ضعیف مقبول ہے آپ نے فرمایا من قرآ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہو جو آدمی دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس دن کی ضروریات پوری فرما دیتا ہے اس کے دن میں کوئی کام کرنا ہو تو اس کے دن کے شروع میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لی جائے کہ یا اللہ آج میں نے فلاں اہم کام کرنا ہے کسی دفتر میں جانا ہے کسی معاملے میں آج کسی پنچائت میں جانا ہے آج کوئی کرزہ لینے جانا ہے آج کوئی خریداری کرنے میں جانا ہے لاہور ملتان آج کوئی اہم کام ہے آج بچی کے رشتے کے بارے میں فائنل کرنا ہے آج پلاٹ لینا ہے جو ہمارے زندگی کے اہم کام ہوتے ہیں تو جب دیکھے نا آج میرا کوئی اہم کام ہے اس دن کے شروع میں یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی وقت بھی وہ سورہ یاسین پڑھ لیا کرے پھر اپنے اس کام سے نکلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قضیت حوائجہو اللہ اس دن کی ضرورتیں خود پوری فرما دیتا ہے تو سورہ یاسین بہت اہمیت کی حامل صورت ہے آگری حدیث مجھے معلوم نہیں کہ یہ حدیث مقبول ہے یا نہیں ہے لیکن ایسے مجھے یاد پڑتا ہے یہ تو وہ حدیثیں جو میں بقیدہ کتابوں سے ڈھونڈ کر اور چھان فٹک کر لکھ کر لائے ہوں کہ یہ حدیثیں مقبول ہیں ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک حدیث ہے جس کے مقبول یا غیر مقبول ہونے کے بارے میں تو میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا لیکن میرے ذہن میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کوئی کام ہو وہ سورہ یاسین پڑھے یا ایسی کوئی بات تھی وہ ابھی ذہن سے بھی نکل گئی چلیں اچھا جو پکی پکی ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ سورہ یاسین کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ یہ سارے فوائد عطا فرماتا ہے اور یہ سب معتبر حدیثوں میں ہے یہ مجھے معلوم نہیں کہہ بھوک اور پیاس کے لئے پڑھی جائے تو بھوک پیاس دور ہوتی ہے واللہ واللہ مجھے اس کی تصدیق نہیں ہے لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتا ہی ہے یہ سب تصدیق شدہ ہیں میں ان سب کو پھر دہرا دیتا ہوں سورہ یاسین کی فضیلت میں جتنی احادیث سے معتبرہ ہیں کہ ان حادیثوں کو محدثین نے بھی قبول کیا ہے ان حادیث کو میں نے ابھی تفصیل سے پیچھے بیان کیا ابھی میں دوبارہ پھر مختصر طور پر بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائیں پہلی حادیث جو مسند احمد سنن ابی دعوود سنن نسائی مستدرک حاکم وغیرہ کئی کتابوں میں ہے آپ نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے لا يقرأوا رجلن يريد به اللہ ودار الاخرہ تا اللہ غفر اللہ جو آدمی بھی ثواب کی نیت سے اور آخرت کی نیت سے سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اقرأوها على موتاکم اسے اپنے مردوں پر پڑھا کرو یعنی جس آدمی کی موت کا وقت تو روح نہ نکل رہی ہے تو اس پر سورہ یاسین پڑھو دوسری حدیث یہ صحیح ابن حبان وغیرہ کئی کتابوں میں ہے آپ نے فرمایا منقرأ یاسین فی لیلت ابتغاء ودہ اللہ غفر اللہ جو آدمی بھی رات میں اور ایک روایت میں فی یومن و لیلت کسی بھی دن یا کسی بھی رات میں سورہ یاسین اللہ کی رضا کیلئے پڑھتا ہے تو اللہ اس کو بخشش اطاف فرماتا ہے تیسری موتبر حدیث سورہ ترمزی میں سند زعیف کے ساتھ ہے لیکن زعیف حدیث فضائل میں مقبول ہوتی ہے لہذا یہ حدیث مقبول ہے آپ نے فرمایا منقرأ یاسین قتب اللہ لہو بقراءتہ قراءت القرآن عشر مرات جو آدمی سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ یاسین پڑھنے سے اس کو دس قرآنوں کے پڑھنے کا ثواب دیتا ہے چوتھی حدیث یہ حدیث سے سننے دارمی میں ہے ضعیف ہے مرسل ہے لیکن مقبول ہے آپ نے فرمایا منقرأ یاسین فی صدر نہار قضیت حوائجو جو آدمی دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے یعنی اس دن اس کے جو کام ہوتے ہیں اس دن کوئی اہم کام کرنا ہے اور اس دن کوئی کرزہ لینے جانا ہے کوئی عشتے کی بات پکی کرنی ہے کوئی پلات لینا ہے کوئی پنچائت میں جانا ہے کوئی ایسا اہم کام ہے تو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماے گا اس کی ضرورتیں پوری فرماے گا یہ سورہ یاسین کے بارے میں چند معتبر فضائل ہیں اب سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین مکیہ تراثی آیتیں ہیں اور پانچ رکو ہیں اور آپ کے قرآنوں میں پتنے لکھا ہوئے یاسین سے پہلے چھتیس اور مکیہ کے بعد اکتالیس لکھا ہوئے نہیں لکھا ہوئے اس چھتیس کا مطلب یہ ہے کہ شروع قرآن سے اگر سورتیں گننے لگو تو یہ چھتیسویں نبر پر ہے اور اکتالیس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے پر سورتیں اتری تھی مثلا پہلے تو سورت اکراب اسم ربی کللہ دی خلق اتری تھی لیکن وہ دو تیسویں بارے میں تو اترنے کی لحاظ سے اس کا پہلا نبر ہے اور ویسے قرآن میں لکھنے کی لحاظ اس کا آخر کی صورتوں میں نبر آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی کہ کس ترتیب سے قرآن اترا ہے جو سورتیں جس ترتیب سے اتری ہیں اس ترتیب سے سورت نبر اکتالیس ہے جو آخر میں اکتالیس لکھا ہوئے جس طریقے سے یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہیں اس طریقے سے یہ سورت نبر چھتیس ہے تو جو اترتی تھی پھر اس کو کہاں لکھنا ہوتا تھا یہ اللہ کی نبی خود بتاتے تھے حضرہ جبریل جوہی لے کر آتے تھے اللہ کی نبی پر قرآن اترتا تھا تو پھر آپ خود فرماتے تھے کہ اس کو فلان جگہ رکھ دو پھر صحابہ اس کو اس جگہ رکھ لیتے تھے اتری تو بھلا جیس جگہ پر ہے لیکن آپ پیچھے رکھوا دیتے ہیں اس کو سورہ بکرہ میں فلان جگہ رکھو اس کو فلان سورہ میں فلان جگہ رکھو اور اس زمانے میں قرآن لکھا جاتا تھا چمڑوں پر چمڑے کے ٹکڑے ہوتے تھے تو اس پر لکھ لیتے تھے کاغذ کا عام رواج نہیں تھا پاک ہڈیاں ہوتی تھی تو ہڈیوں پر لکھ لیتے تھے یہ جو قرآن موجودہ شکل میں ہے یہ جو ہمارے پاس موجود ہے یہ حضرت عثمان کے زمانے میں جمع ہوا ہے حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن اس طرح کتابی شکل میں نہیں تھا قرآن ایسے ہوتا تھا کہ صحابہ کو زبانی یاد ہے یا کسی کسی کے پاس چمڑے کے ٹکڑے ہیں کسی پر کوئی ایک صورت لکھی ہوئی ہے کسی پر کوئی دو صورتیں لکھی ہوئی ہیں کسی پر کوئی چاند آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس طرح سے صحابہ قرآن پڑھتے تھے حضرت عثمان کے زمانے میں جب فتوحات بہت زیادہ ہو گئیں اور دین پھیلنے لگا تو دین پھر جب عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا تو عجمو میں یہ حافظہ نہیں تھا کہ وہ قرآن اتنا یاد کر لیں اور پھر لکھے ہوئے چمڑے کے ٹکڑے ہر جگہ نہیں پہنچا جا سکتے تھے مکہ مدینہ میں تو جلو موجود تھے پھر حضرت عثمان نے کہا تھا کہ وہ سارے ٹکڑے لےو ان کو ترتیب سے جیسے اللہ کے نبی نے لکھوایا تھا ویسے لکھتے ہیں پھر حضرت عثمان نے بٹھا کر یہ پورا قرآن لکھوایا لکھوانے کے بعد اس طرح وہ ایک جلد کی شکر میں آ گیا پھر حضرت عثمان نے یہ ارڈر جاری کیا کہ تمام بلاد مسلمین میں یعنی عرب و عجم میں جہاں اس مسلمانوں کے حقومت ہے وہاں اس قرآن کو شائع کر دیا جائے اس وقت سے یہ قرآن آیا اور آپ کو عجیبات یہ بتاؤں کہ اس وقت جو قرآن تھا اس قرآن پر نکتے نہیں لگے ہوئے تھے وہ بغیر نکتوں کے تھا زیر دور تو ویسے نہیں تھے نکتے بھی نہیں تھے تو وہ بغیر نکتوں کے ہی پڑھ لیتے تھے وہ اس لیے کہ یہ ان کی زبان ہے ہم اردو بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر نکتے کے میں کہاں آپ کو جمرہ لکھ کر دکھنا ہوں آپ سمجھ جائیں گے کہ میں نے کیا لکھا ہے ہے کسی کے پاس کوئی کاغذ کلم ابھی تو مشکل ہوگا کوئی کاغذ لانا ہی آتے ورنہ میں آپ کو بھی لکھ دیتا بغیر نکتوں کے ہی آپ لے آتے اندر سے میں آپ کو نہ اردو میں جمرہ لکھتا ہوں میں نہ اس پر نکتہ دوں گا نہ اس پر جو کوٹھیاں ہوتی ہیں یہ بھی نہیں دوں گا جمرہ لکھوں گا اور آپ اس کو صحیح پڑھ لیں گے اس لیے کہ ہماری زبان ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب قرآن پر نکتے نہیں تھے تو پھر وہ قرآن پڑھتے کیسے تھے اچھا نکتے کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے مگر وہ ایسا نہیں تھا ان کو اس کا پتہ چلتا تھا تو یہاں تک آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا اس میں تو یہ نا کہ وہ الفاظ دیتے ہیں جن میں نکتہ ہے ہی نہیں یہ تو قرآن وجہ اس پر نکتے ہوتے ہیں میں پھر لکھتا ہوں کہ سمجھ آ جائے گا میں بڑا پڑھ لکھ دیتا ہوں بس یہ آپ کو نظر آ جائے گا یہ میں نے کیا لکھا ہے میں نے صحیح پڑھا ہے یہی لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے میں نے صحیح پڑھا ہے میں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے صحیح پڑھا یہ تو انہوں نے مجھے بتایا نا کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ میں نے صحیح پڑھا ہے حالانکہ میں نے کہیں بھی نکتے نہیں دی نکتے بھی نہیں دیا کوٹھی بھی نہیں دی پڑھا کی لیکن آپ نے پھر کس کو صحیح پڑھ لیا ہے اس لیے کہ ہماری زبان ہے اور زبان ہونے کی وجہ سے حالانکہ اس کو آپ کچھ اور بھی پڑھ سکتے تھے مگر صحیح پڑھا اس لیے ہے کہ ہماری زبان ہے اور ہم اس سے واقف ہیں کہ کس سلام کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے اور یہ میں نے آپ کو مثال اس کی دی ہے کہ نکتے نہ ہوں پھر بھی صحیح پڑھا جا سکتا ہے لوگ یوں نہ کہیں جی جب قرآن پر نکتے نہیں تھے پھر پڑھتے کیسے تھے دوسری بات یہ ہے زیر زبر نہ ہوں پھر بھی صحیح پڑھا جا سکتا ہے قرآن پر زیر زبر بھی نہیں تھے اردو میں بھی نکتے کے بدلنے سے تر lyrics بدل جاتا ہے نا میں نے نکتے نہیں دی پھر بھی اپنے صحیح پڑھائے اچھا ایسے ہی اردو میں بھی زیر زبر کے بدلنے سے ترمیہ بدل جاتا ہے مگر اس کے باوجود میں زیر زبر کے بغیر لکھتا ہوں آپ پڑھ لیں گے یہ میں نے کلک ہے آپ نے یہ کی نہیں پڑھا میں نے بکری خریدی اور دن میں بکری بھی تو سمال ہوتا ہے بی آج بکری کتنی ہوئی ہے کسی نے بکری نہیں پڑھا حالانکہ میں نے بکری کی بے پر زبر تو نہیں دی اس کو بکری بھی پڑھا جا ساتے بکری پڑھا جا ساتے مگر سب نے پڑھا کہ میں نے بکری خریدی اس لیے ہماری زبان ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پر زیر نہیں آسکتی یہ اس کا محل نہیں ہے بکری کے لفظ کا اسی طرح پر اور پر ہے دونوں میں فرق ہے نا زبر دو تو پر بنتا ہے پے پر پیش پر بنتا ہے اور پر اور پر کے معنوں میں فرق ہے کہ یہ چیز یہ خلاہ حوز پانی سے پر ہے اور کتاب میز پر ہے دونوں میں فرق ہے لیکن نہ پر کے اوپر ہم اردو لکھتے اور زبر دیتے ہیں نہ پر کے اوپر پیش دیتے ہیں لیکن جب ہم پڑھنے لگتے ہیں پر کی جگہ پر ہم پر پڑھتے ہیں پر کی جگہ پر پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں بڑا پر تاثیر مضمون ہے پر تاثیر کی پے پر پیش تو نہیں ہوتا تو پھر ہم کیسے صحیح پڑھ لیتے ہیں حالانکہ پیش اور زبر کے بدلنے سے ترجمے میں فرق ہے پر اور پر اور چیز ہیں بکری اور بکری اور چیز ہیں مگر ہم زیر زبر نہ لگنے کے باوجود بھی صحیح پڑھتے ہیں یہ اس بات کی میں نے آپ کو دلیل دی ہے کہ قرآن جب شروع میں لکھا گیا نہ اس پر نکتے تھے نہ اس پر زیر زبر تھی لیکن اس کے باوجود وہ سب صحیح پڑھتے تھے کیونکہ وہ ان کی زبان تھی زبان سے واقفی تھی جب عجم میں گیا نہ قرآن تو پھر اس وقت یہ نکتے لگنے شروع ہوئے جب عجموں میں گیا تو عرب لے کر گئے تو عرب نکتوں کے بغیر لے کر گئے یہ وہاں ان کو نکتے لگے ہوئے بغیر ان کو پڑھاتے تھے تو جب ان کو بغیر نکتوں کے پڑھایا تو انہیں وہ یاد کر لیا اب اس کا یہ مطلب ہے لیکن جب زیادہ پھیلنا شروع ہوا تو اب ہر جگہ عرب نہیں تھے عجموں کو اس میں دکت پیش آئی تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اب اس کے نکتے لگائے جائیں اور کیونکہ اب عرب اتنے دستیاب نہیں تھے کہ ہر جگہ عرب ہوں اور وہ نکتے لگے بغیر بھی لوگوں کو صحیح پڑھ پڑھ کر قرآن پڑھائیں تو پھر حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے بندہ تو اچھا نہیں تھا کام اچھا کر گیا ہے تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس نے نکتے لگوائے پورے قرآن کے اوپر اور پہلی دفعہ قرآن پر نکتے حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگیں اور پھر لگتے چلے اور زیر زبریں بھی لگیں اور پھر نکتے بھی لگیں اور اب ہمارے ہاں تو زیر زبر بھی اور نکتے بھی لاملف لا بھی جیم بھی سب کچھ لگا ہوا ہے پھر بھی پڑھنا نہیں آتا اور اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا تھا پھر بھی پڑھ لیتے تھے تو یہ زیمنت بات آگئی تھی تو میں نے اذکر دیا ٹائم پورا ہو گیا بات یہ انشاءاللہ کل